ملک نیچے چلا جاتا منی لانڈرنگ کیس شہباز اور حمزہ شریف کے خلاف چالان عدالت میں جمع ہے پائیے نے سولہ عرب منی لانڈرنگ کا چالان بینکنگ کوٹ میں جمع کر آیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز چالان میں مرکزی ملزم نامزد چالان میں سو گواہوں کی لسٹ بھی شام کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کے حق میں اعتجاج آج ریڈ زون جانے کی کوشش پولیس سے تل کلامی اور گتھم گتھا اعتجاجن سڑک پر ہی دھر نہ دے دیا ریڈ زون جانے والے راستے سیل کراچی میں نرسوں کا اعتجاج سننساملی چورنگی سے وزیر آلہ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس کی بھاری نفری نے آرس کانسل چورنگی کے خریب روک لیا جاگیر دارہ آلہ سندھ نے مہاجروں کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا کہا تم ہمیشہ اقلیت میں رہو گے تمہاری کوئی زمین نہیں فاروق ستار کی مراد علی شاہ پر کڑی تنقید کہا حق مانگنے پر خاموش رہنے کا کہا گیا وزیر آلہ نے وہی لہجہ استعمال کیا جو ظلفکار مرزا نے کیا تھا کالے اقدامات کے بعد کالا قانون بنایا گیا دوہزار تیرہ میں بھی کالا قانون بنایا گیا تھا کراچی میں اومیکرون کی تصدیق قومی ادارہ سہت کے مطابق مزید مشتبہ سامپلز کی جانش جاری ہے نو دسمبر کو اومیکرون کا مشتبہ کیس سامنے آیا تھا متاثرہ خاتون زلہ شرکی کی رہائشی عمر ستاون برس ہے شہریوں کے لاپتہ ہو جانے کا ذمہ دار چیف ایگزیکٹیف ہوتا ہے کیوں نہ تمام چیف ایگزیکٹیف پر آرٹیکل چھے لگا کر ٹرائل شروع کرا دیں اسلامباد ہائی کورٹ کے مدست نارو گمشدگی کیس میں نواز چیف جسٹس اتھرمین اللہ نے کہا ریاست کہیں موجود ہوتی تو مدست نارو کی فیاملی عدالت میں کیوں آتی ہمیں کیوں کہنے کی ضرورت پڑتی کہ وزیراعظم کی نوٹس ملائیں لاپتہ افراد کمیشن کا جو اصل کام تھا اس نے نہیں کیا عدالت آ کر تمام ادارے کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں بندہ کہاں ہے نو سال تک چیف ایگزیکٹیف رہنے والا کتاب لکھ کر لاپتہ افراد کا کرڈٹ لیتا ہے رانہ شمیم کو ایک اور مولت مل گئی آئندہ پیر تک بیانے حلفی جمع کرا سکتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمانس دیئے کہ عدالت کو مطمئن کریں کیوں نہ توہین عدالت کی کاروائی کو آگے بڑھایا جائے اٹینی جنرل کی رانہ شمیم پر پردے جرم آئد کرنے کی استداء کہا شواہد ہے بیانے حلفی رانہ شمیم نے خود لیگ کیا میر شکیلو رحمان انسار ابباسی آمیر غوری سے بھی بیانے حلفی طلب پاکستان میں کرکٹ کا میلا سجنے کو تیار پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹی ٹوینٹی آج کھیلا جائے گا تین میچوں کی سیریز نیشنل سٹیڈیم میں ہوگی باور آزم نے شائقین سے سٹیڈیم آنے کی اپیل کر دی دونوں ٹیمیں آج شام چھ بجے مدد مقابل آئیں گی پی سی بی کو نیا چیف ایکزیگٹیف مل گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی